شیطر کے ٹیکڑی وارڈی نیوانسی یوک کی ناکپور کے ایک نیچے اسپتال میں علاج کے دوران موت ہو گئی اسے پریجنوں میں آکروش ہیں اور پریجنوں نے آروپ لگایا ہے کہ اسپتال میں غلط علاج کے قارن اس کی موت ہوئی ہے اس سمند میں اسپتال کے خلاف شکایت درج کرائے گئی ہیں ساتھی پتر پریشت کے دوران مرتق کے پریوار دوارہ نیائے کی گوہار بھی لگائے گئی ہے وارڈی کے گوہتم نگر نیوانسی پرنے تبانے کو پیٹھ میں درد ہونی پر چھاونی کی راجش سنگھانیا کے شبھم نرسنگ ہوم میں بھرتی کرائے گیا تھا اس سمیں مریض کی حالت ٹھیک تھی لیکن یہاں ڈاکٹروں نے دو دن تک ان کا علاج کیا لیکن ان کا سواستہ ٹھیک نہیں ہو سکا تمام جاج کے بعد بھی ڈاکٹر پریجنوں کو یہ نہیں بتا سکے کہ انہیں کون سی بیماری ہے شکروار کو ان کی حالت بکننے پہ یہاں کے ڈاکٹروں نے پریجنوں کو انہیں ویمس اسپتال میں بھرتی کرہانے کی سلا دی اور اسی دوران شکروار آدھی رات علاج کے دوران مریض کی موت ہو گئی مریض کی موت سے پورا پریوار سکتے میں آ گیا مریض کی موت سے پریجنوں کو انہیں ویمس اسپتے میں بھرتی کرنے کی لیکن اس نے بولا کہ مجھے میرے کمر میں پروبلم ہے مجھ کو کس تو بھی میرے کچھ ایکسری ہو گئے کرا کہ میرا ٹیٹمنٹ کرنا ہے تو اس کے نرس نے بولا کہ آپ کو یہاں کا رول ہے کہ آپ کو ایک سویے ایڈمیٹ ہونا پڑے گا ایڈمیٹ ہونے کے بعد میں ہی آپ کو یہاں کا علاج کرنے کو ہم walks置休 اور اس کو وہاں پر ایڈمیٹ کر آیا گیا ایڈمیٹ کرانے کے بعد میں اس کی کچھ وہاں پہ ایکسری ریپرٹس ہو گئے لہی گئے سونگراپی کرائی گئی ہے جو ان کی شوبان نرسنگ ہوم کی ہی ہے جس میں وہ خود ہی بتاتے کہ یہ کمپلیٹلی اس کی ریپورٹ پوری نارمل ہے نارمل ریپورٹ رہنے کے بعد میں بھی اس کو اب وہ شوبان نرسنگ ہوم راج سنگھا نہیں آگا ہے and he is also director of vim's hospitals کچھ گروپ ہے ڈاکٹر کا جن کے وجہ سے vim's hospital بنا ہوا ہے تو یہاں پر پوری فیصلی چھے کر کے وہ کبھی اس جگہ سے اس جگہ شیفٹ کرتے تو وہاں پر ٹریٹمنٹ ہوتے وقت اچانک اس کو شام کو ضرورت نہ ہوتے ہوئے بھی وہاں کے نرس نے تین انجیکشن دے دیا تین انجیکشن دینے کے باد میں وہ تھوڑا سا ایسا تھوڑا سا اس کو کچھ فیل ہوا بیمار رہے جیسے پھر لیکن وہ کئیسی تو بھی شام رات نکل گئی پھر سیکنڈ ہے پھر سے اس کو کچھ الگ ٹیسٹ کرنے کے لیے لگایا گیا تو اس نے وہ بھی کرانے کے بعد میں کچھ انہوں نے بولا ہے کہ ان کے ممی نے بولا کی بولی اس کے ناکھن ہوگیر کچھ الویس دیکھ رہے ہیں تو بولی ہم کو اس کا ریزن جاننا ہے نہیں بولی اس کو کچھ بولے بیلیا کی کچھ سیمٹمز فائنڈ آؤٹ ہوئے ہیں ابھی لیکن بولے اس کا بولے پھر سے ایک سونوگرافی ہوگیر کچھ کرنا پڑے گا چیک اپ کرنا پڑے گا جب اس نے چیک اپ کرنے کی بات کیا تو اس کے پہلے کی جو ریپورٹ تھی بدین 6 سے 5 سے 6 گھنٹے میں کئیسی اس کو ڈائریکٹ پیلیا پہ جا سکتے جبکہ ان کی ریپورٹ بولتی ہے کہ ایک دم کلیر ہے اس کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے اس کی طبیت زیادہ ہی سیریس ہو گئی اور پھر بعد میں اس کو وہی پر ہی تھوڑا سا پروبلم ہوا اور اس کو جب انہوں نے پوچھا کہ ہم کو ہمارے بیٹے سے ملنا ہے تو اس نے وہاں پہ اس کو ملنے دیا نہیں ملنے دیا نہیں پھر بعد میں انہوں نے دوا کھانے میں ہی شاید ڈاکسیجن ڈاکٹر ڈاکٹر کی ڈائریکشن سے چلی کیونکہ دوا کھانا ڈاکٹر کا تھا اس کے نرز جو کام کر رہے تھے وہ اس کے ہی انڈر گائیڈنس میں کام کر رہے تھے راجے سنگھانیا کے ہی ڈائریکشنز میں کام کر رہے تھے کیونکہ باقی نرز پورا اس ٹاپ تھا انہوں نے جا کے اٹھا کر اس کو ایک آکسیجن لگا دیا آکسیجن جیسا لگایا وہ ایسی ایک دم کم سے کم تین فٹ بیٹ سے سیدھا اوپر اٹھ گیا ہو اور جب اس کے پوچھا گیا جب ہم نے ملنے کی کوشش کرنے کی کوشش کی ڈیسیز کے مدر نے ہو گیا تو انہوں نے ان سے بات بھی کرنے ہی نہیں دیا بولے ہم بولے اس کو ادھر ہسپیٹل میں شیپٹ کرتے جو ان کا ادھر ہسپیٹل لیکن انہوں نے بولا کہ ہم کو وہاں نہیں کرنے ہم کو دوسرے دعوہ کھانے میں تو انہوں نے ایمبولنس وغیرے کا آرینجمنٹ کر دیا لیکن انہوں نے اس کو وہاں نہ لے جاتے ہوئے ڈائریک اپنے ویمس ہسپیٹل میں لے گئے ویمس ہسپیٹل میں لے جانے کیا تو ان کے ساتھ میں ایک دو دن دو دن ان کے ساتھ میں کمپلیٹلی صرف ٹائم پاس کیا ٹائم پاس کرنے کے بات اس کے بعد رات کے ایک اور دیڑ بجے وہ سیدھا بولتے ہے کہ یہ ہوا کیسی اس کی جان کیسی گئی ہے ہم کو نہیں پتا یہ ڈاکٹر راجس سنگھا نے ایک ورڈنگز ہے وہ ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے اس کے موہ سے ایسے ورڈز نکلنا اس کے بعد رات کو جب پولیس کمپلینٹ کرنے گئے ان کے اگینس میں تو پولیس والوں نے بولا ہے کہ ہم آپ کی تقرار نہیں لے سکتے کیونکہ لڑکا رہتا ہے واری پولیس ٹیشن میں لیکن ہمارا کہنا تھا کہ دوا کھانا آتا ہے جوری ڈکشن میں صدر پولیس ٹیشن کے ان کی پریمائزز کو دوا کھانا ہے تو بولا آپ کیوں نہیں لے رہے پھر جب آپ کے دوسرے دین تیسرے دین جب میڈیا میں اور آپ جیسی پترگار بھائیوں کے وجہ سے alert کے وجہ سے جب یہ چیز سرکولیٹ ہوئی تب یہ بات ورشت عدیگاری پولیس ڈپارمنٹ جب گئی تب انہوں نے دو دن کے بعد صدر پولیس ٹیشن والے ان کو بولاتے ہیں اور ان کے سٹیٹمنٹ لیتے جو آپ کے پریس نوٹ کے اس میں جو دیا ہے ابھی وہی وہ سٹیٹمنٹ وہاں کے دیئے گئے ہیں لیکن یہ ان کو اس وقت آپ ابھی بات ایسی ہے کہ جب صدر پولیس ٹیشن والے بول رہے ہیں کہ پہلے واری پولیس ٹیشن جاؤ وہاں کا میٹر ہے پھر بولتے ہیں کہ ہمارے جوری ڈکشن کا ہے ہم اس سٹیٹمنٹ لینے کے لیے بولتے ہیں شریف ارجے پہ کام چل رہا ہے جو ہمارا دیا ہوا تھا لیکن اب سے شریف اوچ کا ہمارا سٹیٹمنٹ لیا گیا ہے لیکن وہاں کے ڈاکٹرز کا اور ادرس ٹائپ کا سٹاپ کا کوئی بھی سٹیٹمنٹ لیا گیا نہیں ہے جیسی کہ ابھی یہ میٹر جائے گا ایک رول کے حساب سے کہ پولیس والے اپنی سٹیٹمنٹ لیں گے اور میڈیکل بورڈ کو بھیجیں گے راجے سنگا بہت ایمپورٹن بات بولنے جا رہا ہوں میں آپ دھیان سے سنو راجے سنگانی شبام نرسنگ ہوم اور ویمس ہسپیٹل آج تک وہاں پر ابھی ان کا یہ جو میٹر جائے گا ہے میڈیکل بورڈ کی ریپورٹ پر ڈیپینڈ کرے گا میڈیکل ریپورٹ کے میڈیکل بورڈ کی اوپر بیٹی ہوئے لوگ بھی ڈاکٹرز ہی ہے راج سنگانی ابھی ڈاکٹرز ہے مجھے میڈیکل بورڈ پر وشواس ہے لیکن جس طریقے سے بہت ساری ابھی circumstances اور consequences کے وجہ سے صدر پولیس ٹیشن کو ہوش آ گیا کی میڈیا میں اتنی بات یہ وائرل ہونے والی ہے انہوں نے خود ہو کے بھولا کے accept کر کے جیسے ہمارا statement لیا statement جیسا انہوں نے لیا ہے ان کا اور جس کے ابھی تھوڑا سا ایک راستہ کھولا ہے جس طریقے پولیس پرشیاشن اپنا تھوڑا ایمانداری سے کام کر رہا ہے تو میڈیکل بورڈ نے بھی وہ کرنا چاہے اور خاص طرح سے ایک ہی میری request ہے ان کی رہی ہے ایک میں سماج کے لیے یہ ان کے طرف سے بولو میں بولنا چاہتا ہوں ان کے پرتی کہ ان کے بیہاب میں کہ آج تک ویمس hospital سے کتنے مریچ وہاں پر پورا علاج نہ کرتے ہوئے دوسرے hospital میں کیوں شپ کیے گئے ہیں وہاں پر complete علاج کر کے آج تک وہاں کے لوگ وہاں سے دوسرے hospital میں کیوں نہیں گئے یا تو گئے ہیں تو کس کارن وجہشور کتنے لوگ گئے جب سے ویمس hospital بنایا ہے آج کی ڈیٹ میں آج ونتیس سال کا لڑکا جس کی دو مہنے میں شادی تھی لڑکی دیکھ کے ہو گئی تھی سب کچھ تھا ڈاکٹر سب سے پہلے آکے میرا کہنا یہ ہے کہ ابھی جو لڑکے کا نقصان ہوئے میڈیکل بورڈ نے اپنا پروپر انویسٹیگیشن کرنا چاہے پولیس پراشاسن نے اپنا پروپر انویسٹیگیشن کرنا چاہے ویمس hospital اور راجس سنگھانیا کے اوپر سٹریٹ کاروائی ہونی چاہے پہوزداری گنا داخل کرنا چاہے اس کا میڈیکل association کے طرف سے ویمس hospital کو بیان کر دینا چاہے ڈاکٹر سنگھانیا 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 کہOLLAR کے لئے وتنج سے خورت scholi کی وقت نہ پ mosque disciplined کہ وہ تنجاز صحت شاتہ میں آٹھ پاس tie arse م میں جانتے ہیں اس سے Un ذو tables رو ب رو گ 갖 ٹ ذو میں leading izمرانہ چرے۔ وہاں سے زائنے دکٹوں کے لئے، خماریатель تيد ترغب خرم کزے ایسے جاندیت پاس دیار کے لئے انجابانبل نے داخل تاریلی رحتی تدیا چیز سے پاس دیوانے کی طرف سے mihin سفر ہے تو ملتوگ حافظا PMہی میں چیز ہوتا پاس دوستے تھوں مسافلنے پاس دوستے ہوگا nie иногда وہ میں چلات کریں گے جانب وہاں پچھ ساتھ پھرperا تھ handy میں ہوا پس بھی ایک درستا ڈاکٹر واقعpta ٹھا رہاOOD میں تو دکٹر ہوجائے کو گئے Room drei پس بھی ا força میں اس میں یہاں پک مسلود ہوزش دیکھنچ �님 میں نہیں اس کے دلست وقت میں صرف ساکر Datویٰا گئے اس بسanchون کو مل أنت شکریہ چھتا ہے اچھی چھتا ہے اس جا قلقتا ہے اس پاس میں یقین حزب كہتا ہے چلا توقفید فیہا چیار ورموضا مانے چیار بار مانے اکسجن ہوتا مانے جا میں زیرو پاسند لائے 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 لائے۔ ممگ اپنے امبولاس بولوالی ہی نم یا نمتلا تھیانے دھاو دھاو تہاک کہنے کردانا ہی نمتلا اپنے اپنے دکٹرانا بولوانا بولوانا ہی نمتلا ہے امبولاس بولوالی ڈاکٹر راچے پائی رہ چڑھ 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 گیلے اور اور پہنے ہمیں ۔ خود رہا تھے گے۔ سانگیت میں ، جیچひ کامی سانگیت کے شان د worse!!!! سلوہ! گاڑی اگل来ک specifications پ schol нам هالئے spent خالی رہا تھے جیچا ہاً گے رہا تھا وہ نہیں کروکہ یوت کانگریس کے اشوین بیس اور مرتق کی ماں ساویتا تبانے ویکی ڈھوکی نے اسپتال کے خلاف شکایت درج کراتے ہوئے آروق لگایا ہے کہ موت اسپتال کی لاپرواہی کے قارن ہوئی ہے ان بیسی نیوز کے لیے کیمرو پرسن راج کمار مہوڑ کے ساتھ شتی جادیش مکی رپورٹ